السلام علیکم ایبیون ہوبکہ آپ سکھ ٹھیک ہوں گے سو آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک نیا ٹیٹوریل لے کر ہوں جو کہ میں شروع سے اینڈ تک آپ لوگوں کو دکھاؤں گی میرے پاس جو یہ ٹیکسٹر موجود ہے یہ پیور ایشیز ہیں پہلے ہم نے سب سے پہلے ان کو سفٹ کیا ہے پیور ایشیز کو کیونکہ یہ تھوڑی ہارڈ ہو جاتی تھی اور اگر تھوڑا سا بھی پانی زیادہ ہو جائے اور تھوڑا سا نا ان میں آس پاس سے گریٹی ارتی مٹیریل نا شامل ہو رہا تھا جب بارشیں وغیرہ ہوتی تھی تو پہلے ہم نے اس میں سے سفٹ کیا اور جتنا بھی ہمارے پاس جو ہے وہ گریٹی ٹیکسٹر بیج میں سے نکلا یا جو آس پاس سے اس میں مکس ہوا تھا ہم نے پہلے بولا کیا پھر اس میں ہم نے جو ہے وہ دو بڑے بول سینڈ کے ایڈ کی ہیں تاکہ اس کی جو ہے وہ سٹفنس کم ہو تاکہ آپ اس میں جڑیں کم سے کم سو مکس کرنے کے بار سب سے پہلے تو ہم نے اسے ایک گوڑ مکس دینا ہے ہم لوگوں نے پہلے دیا بھی ہوا ہے میں پھر تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ مکس کروں گی کیونکہ میں جو ہے وہ ٹوٹوریل آپ کو آپ کے سامنے شیئر کروں گی سو اب یہ آپ کے سامنے ہماری ایشیز اور سینڈ اس میں تھوڑی بہت ایڈ جو ہم نے کی ہے وہ ہے سفٹی ٹیکچٹر ہے سوفٹ پیور سو اس لیے میں سب میں تو نہیں آپ لوگ کے سامنے یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی جگہ بنا لی ہے جس میں میں پانی مکس کروں گی اور آپ کے ساتھ اس کا ٹوٹوریل شیئر کروں گی اچھا اب میل کوشش پھر بھی یہی ہوگی کیونکہ سینڈ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ بالکل بھاری کولی سینڈ ہے تو وہ بھی ایز بائننگ کام کرتی ہے تو ہم پانی اس میں کم ہی ڈالنے کی کوشش کریں گے تاکہ ٹیکسٹر زیادہ ہار نہ ہو جائے سو اب میں اس میں پانی میں ملاؤں گی ٹیکسٹر کو یہ میں اپنی سائیڈ کا جتنا بھی ٹیکسٹر ہے اس کو مکس کروں گی اچھے سے مکس کرنا ہوگا ہمیں اس کو یہ دیکھیں میں یہ ہاں پا نہیں ڈالا تھا تو یہ ہاں پا پکتے پیسٹ کی فارن میں ہوئے گا یہ دیکھیں یہ میں ٹیکسٹر اچھی طرح مکس کر ہوئی تاکہ سارے جو میں ٹیکسٹر جس کی شیف سو بھی آپ کے سامنے شیف کرنا چاہتے ہیں اسے پانی برابر ہو yethoor جلگ بہتہ یا ہاں پانی vidارٰ تھا اس کو اچھی در میکس کرنا پڑے گا کوئی بھی سپل مان کنا رہا چاہے ہمارے پاس ٹیک ہے ہارڈ نہ ہو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کو اچھی طرح لکس کیا ہے اور یہ اب جڑنے کے لائک ہے یہ دیکھیں لاسٹ ٹائم میں اس کو تھوڑا تھا میکس کرنے کے بعد اس کی یہ شیپ ہے جو میں بناؤں گی اور جگہ میں نے اس کے لیے دکھنی جائے وہاں سامنے جو ہے میں اس کی شیپ کا ساتھ پناتی جاؤں گی شیپ کو فل کرتے ہیں اچھی طرح ٹائپ کرنے کے بعد یہ دیکھیں پہلی شیپ تو یہ ہر ہے یہ اسی طرح ٹائپ کرنے کے بعد ٹائپ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دوسری شیپ الحمدللہ دوسری شیپ بھی میں نے بنا دیا ہے اسی طرح چند شیپ میں آپ کے ساتھ شیر کروں گی اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اینڈ پہ ساری شیپ بنا دوں گی بنی ہوئی دکھا دوں گی مطلب چلیں جی بغیر دیر کے نیکس شیپ بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تھرڈ شیپ اور یہ آپ لوگوں کو یہاں پر میں آپ کے سامنے پلٹ کر دوں گا یہ دیکھیں پانی پانی اگر کم ہونا تو یہ دھرڈے پڑتی ہیں اس کا مطلب ہے پانی زیادہ نہیں ہے اب خوب امید یہی ہے کہ ہارڈ نہ بنیں یا سافٹ بنیں کیونکہ ہم نے اس کو سمجھ لیں کافی دنوں سے اس کو ہم نے یوز کرنا چھوڑا ہوا تھا اس کو ہم نے فارم کر دیتے اب کافی دنوں بعد بنا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ماری فورج یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ماری فورج یہ میں نے آپ لوگ کے سامنے یہ پانچ شیفز بنا دی ہیں اسی طرح اس باقی طرح سے بہت پانی ملا کے میں اس کی شیفز بنا روں گی اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ انشاءاللہ میں اس کی بنی شیفز دکھاؤں گی سو تھینکی سو مچ فر واشنگ آپ لوگ کو یہ ٹروریر کیسا لگا اور لوگ ضرور بتائیے گا میری آواز سڑی چینج ہو رہی ہے فلو اور کف کی وجہ سے سو اور بیک گراؤنڈ نوائزز کلے گئے مازرد کیونکہ جب کوئی مولے کی آنٹی آ جائے تو وہ پھر ایسا ہی ہونچا بولتی ہیں سو تھینکی سو مچ فر واشنگ آپ نے میرے آنٹ سے یہ سماکر لازمی سبسکرائب کرنا ہے آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ اس کو دیتے ہیں اللہ حافظ